اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقان اولیاء کرام آج ہم آپ کو جنت کی ہوروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنت کی ہوریں بیویوں کو کیوں لانت دیتی ہیں اور جنت کی ہوریں ہر زبان سمجھ لیتی ہیں اور جنت کی ہوریں بند کوٹری میں میاں بیوی کی لڑائیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں بہت معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ اکیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جب کوئی عورت اپنے شہر کو دنیا میں ستاتی ہے تو اس کی بیوی سے جنتی ہور کہتی ہے لَا تُوزِیْهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِیلُنْ يُوشِكُو اَنْ يُفَارِقَقِ اِلَيْنَا یعنی اللہ تجھے غارت کرے اسے تقلیف نہ پہنچا وہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے ان قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے اے عاشقانِ اولی اکرام دیکھا آپ نے جو بیویاں اپنے شہروں کو ستاتی ہیں اور ان کو پریشان کرتی ہیں تو جنتی ہور جنت سے دیکھ لیتی ہیں ان کی بولیاں سمجھ لیتی ہیں اور لعنت بھی بیشتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ انہیں تنگ نہ کرو یہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے ان قریب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آنے والا ہے اے عاشقانِ اولی اکرام جب ہور دوسری زبان سمجھ سکتی ہیں تو اولیہ کے سردار سرکارِ غوثِ عظم رحمت اللہ تعالیل وفات کے بعد دوسری زبانیں کیوں نہیں سمجھ سکتے حدیثِ پاک کی ایمان افروض شرع مفسرِ شہیر حکیم الامت حضرتِ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیل فرماتے ہیں اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہوریں نورانی ہونے کی وجہ سے جنت میں زمین کے واقعات دیکھتی ہیں دیکھو یہ لڑائی ہو رہی ہے کسی گھر کی بند کوٹری میں اور ہور دیکھ رہی ہے صاحبِ مرقات حضرتِ سیدنا ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیل نے فرمایا کہ ملائی آلہ دنیا والوں کے ایک ایک عمل پر خبردار ہے دوسرے یہ کہ ہوروں کو لوگوں کے انجام کی خبر ہے کہ فلاں مومن متقی مرے گا جب ہی تو کہتی ہیں انقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا تیسرے یہ کہ ہوروں کو لوگوں کے مقام کی خبر کے بعد قیامت یا جنت کے فلا درجے میں رہے گا چوتے یہ کہ ہوریں آج بھی اپنے خاند انسانوں کو جانتی پہچانتی ہیں پانچھوہ یہ کہ آج بھی ہوروں کو ہمارے دکھ سے دکھ پہنچتا ہے ہمارے مخالف سے نراز ہوتی ہیں جب ہوروں کے علم کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام خلق سے بڑے عالم ہیں ان کے علم کا کیا پوچھنا مفتی صاحب آگے چل کر مزید فرماتے ہیں چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے حالات اور ہوروں کے کلام سے خبردار ہیں مگر یہ کلام وہی ہور کرتی ہے جس کا زوج یعنی شوہر اس گھر میں ہو یعنی ترمزی میں یہ حدیث غریب ہے ابن ماجہ کی روایت میں نہیں مگر یہ غرابت مذیر نہیں کیونکہ اس حدیث کی تعاید قرآن کریم سے ہو رہی ہے رب تعالی فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون ترجمہ کنزل ایمان کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو اور ابلیس و ذریعت ابلیس کے متعلق فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک وہ اور اس کا کمبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے اے عاشقان اولیاء کرام دیکھا آپ نے کہ جنت کی ہوریں جنت سے زمین پر دیکھتی ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے زمانیں سمجھ لیتی ہیں اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اسے لانت بھی بیشتی ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامی مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے ہمارے چینل سے جھوڑے رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر دیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اجازہ چاہوں گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم